السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ ہمارے وہ دعوت کے ساتھی ہے جو حضرات دلی مرکز مشورے میں گئے تھے اور کچھ ساتھی جماعت میں گئے تھے کرونا وائرس کے شبے میں ان حضرات کو کورنٹین میں رکھا گیا تھا اور مسلسل تقریباً پندرہ دن کے قریب یہ حضرات کورنٹین میں رہے ان کے ٹیسٹ لیے گئے لیکن یہ سب ساتھی الحمدللہ نارمل ہے ان کی ریپورٹ بالکل نگیٹ ہوا آئی ہے کرونا وائرس کسی مذہب کا نام نہیں ہے اور یہ بیماری کسی مذہب والوں کے لیے خاص نہیں ہے کرونا وائرس کبھی بھی کسی کو بھی ہو سکتا ہے اس کی حفاظت کے لیے حکومت جو اقدامات کر رہی وہ بہت اچھے اقدامات ہیں لیکن بعض میڈیا والے کرونا وائرس کو دلی مرکز نظام الدین سے جوڑ کر مسلمانوں کی طرف منصوب کر رہے یہ بالکل غلط ہے کرونا وائرس بیماری کبھی بھی کسی کو بھی آ سکتی ہے آج یہ سن کر ہم کو بہت افسوس ہوا کہ چار ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ہمارے اپنے زلے کے کرونا وائرس نکلا جو بیرون ملک سے سفر کر کے آئے تھے ان حضرات کے لیے بھی ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ان تمام ہندو بھائیوں کو بھی جلدی سے جلدی صحت اتا فرمائے اور اس وائرس کو ان کے اندر سے بھی ختم فرمائے اور اس وقت جو وائرس چڑھ رہا اس سلسلے میں لاگ ڈون ہے پورے ملک میں خاص طور سے ہمارے اپنے شہر میں بھی تمام بھائیوں سے گداریش ہے اس ملک بیماری سے بچنے کے لیے لاگ ڈون کی پوری پابندی کریں کورنٹین کے اندر کورنٹین کے اندر رہتے ہوئے ان تمام بھائیوں کو اور اور بھی جو لوگ ہیں ان سب کو کلٹر صاحب یسپی صاحب اڈیشنل یسپی صاحب اور سی اے صاحب اور پولیس عملے کی طرف سے اور وہ حکمہ ہیلت ہیلت ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اور دیگر لوگوں کی طرف سے خاص طور سے علماء اور ہمارے جماعت کے ذمہ دار ساتھیوں کی طرف سے جو جو سہولتیں پہنچائی گئی ان سب پہ ان سب کا ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں اور سب کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے بڑی خربانیاں دی رات دن جاک کر ہمارے ان بھائیوں کی حفاظت کے لیے جو جو اقدامات کر سکتے تھے وہ سارے اقدامات کیے ہیں پھر ایک مرتبہ ہم تمام بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ لاکڈون کے خانون ہیں اس کے حفاظت کریں اور اپنے اپنے گھروں کے اندر محصول رہیں اپنے ساتھ